اگر کوئی بائیک چلاتے ہوئے کوئی گاڑی ٹکرا جاتی ہے کسی سے ہماری غلطی ہماری ہوتی تو بھی ہم گالی گلو شروع کر دیتے ہیں اور پڑوسی ہم سے محفوظ نہیں اب تو بھائی بھائی میں بھی لڑائیاں ہوتی ہے لیکن دیکھو مولا مشکل کشاں کا اخلاق دیکھو کردار دیکھو آپ نے کہا کہ مجھے پیاس شدت کی لگ رہی ہے تو کہا گیا کہ پانی اس وقت نقصان پہنچائے گا تو شربت پلا دیا جائے تو آپ کو جیسے شربت پیش کیا گیا تو وہ ابن ملجم کھڑا تھا اس کو لوگ پکڑے ہوئے تھے اس انتظار میں کہ اگر آپ کی شہادت ہو جائے تو پھر اس کے بارے میں جو حکم وہ کیا جائے اور اگر آپ کو صحت مل جائے تو پھر آپ خود فیصلہ فرمائیں گے تو ایسے میں جب شربت آیا تھنڈا تھنڈا شربت تو اس وقت ابن ملجم نے کہا کہ مجھے بھی پیاس لگ رہی ہے مولا پاک نے فرمایا ایک کان کرو ہاتھ میں لے کر کٹورا پینا چاہتے تھے اس نے کہا مجھے بھی پیاس لگ رہی ہے فرمایا پہلے اسے پلا دو بعد میں مجھے پلانا قاتل کے لیے مولا مشکل کشاہ کا کردار دیکھیں اخلاق دیکھیں یہی نبی کے گھر والوں کی خصوصیت ہے یہ نبی والوں کی خصوصیت ہے یہ حضور علیہ السلام کے اہلِ بیگ کی خصوصیت ہے قاتل سے کون محبت کرتا ہے قاتل سے تو سب نفرت کرتے ہیں لیکن مولا مشکل کشاہ کرم اللہ تعالی وجہ القریب نے فرمایا پہلے اسے یہ نہیں کہ میں بھی پیلوں یہ بھی پیلے اپنے ہاتھ کا شربت اس کو دیا پہلے اسے پلاؤ قاتل کو پہلے پلاؤ دھونڈ یہ چراغ لے کر نہیں سورج لے کر تلاش کیجئے کہ حضور علیہ السلام کے تربیت یافتہ کے علاوہ حضور علیہ السلام کے جانشینوں کے علاوہ اور کس کا ایسا اخلاق ہے اور کس کا ایسا کردار ہے یہ شان ہے لیکن اس بات بخت کی قسمت میں علی کے ہاتھ سے مشک کیا وہ شربت نہیں تھا اس نے پینے سے انکار کر دیا اور کس کا ایسا کردار ہے اور کس کا ایسا کردار ہے اور کس کا ایسا کردار ہے اور کس کا ایسا کردار ہے